اگر یہ تھوڑے دیر بعد بند ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے فرکے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹھئی وان دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کے رپورٹ سے گیس بنائیں گے اس کے اوپر میں نے اگر ایک ویڈیو بنائی ہے لیکن دو سار پہلے بنائی ہے تو بہت سارے لوگ مجھے فیس کا رپسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ہاری اسے گیس بنا کے تھوڑی دیر چلانے کے بعد جو ہے میں نے وہ ویڈیو اپڈیو کی تھی اور اس سلنڈر کو جو ہے پھر میں نے دوبارہ کاٹنی کسی اور چیز میں استعمال کیا تو میں نے فرافر طریقے سے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا تو ابھی بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک اوپر ویڈیو بنائے اور اس طرح ویڈیو بنائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کیا یہ کامیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں تو اس کی فوری ریالیٹی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ شورو سینڈ تک ضرور دیں گنا تاکہ آپ کو اس کی فوری ریالیٹی کا پتا چل جائے کہ یہ کتنے دیر تک چل جاتا ہے اور اگر یہ تڑے دیر بعد بند ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے پھر کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو شورو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک بوتل میں پانی لیا ہوا ہے ایک ہمارے پاس چلا ہے اور ایک کمپریسر ہے تو اگر آپ کے پاس کمپریسر نہیں ہے تو آپ کسی بیچی اس میں ہوا بھر کے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیئے لوگوں پٹا پٹ سے اس کا پیپنگ کر کے پھر آپ لوگوں کو ٹیسٹ کراتا ہوں تو ویڈیو کو لائم اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کے باقی دوستوں کا بھی پتا چل سکے کہ کیا یہ چیز ریل ہے کیا یہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں تو اس کا کنیکشن بہت آسان طریقے سے ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کمپریسر سے ایک پائپ لے کے اس پیڈرون میں اندر آخری کونے تک ڈالنا ہے اور پھر یہاں اوپر سے ایک پائپ لے کے اس کی آخری کونے میں تک ڈالنا ہے اور پھر یہاں سے تیسرا پائپ اوپر سے سٹارٹ کر کے اس کو ہم نے چولے کو ڈگا دینا ہے تو چلیئے میں اس کو پٹا پٹ کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہو تو سب سے پہلے ہم نے اس کی اڈکنوں میں سراخ کر دے ہیں دوستو اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریالٹی بتا دینے والے ہیں باقی لوگ اپنے ویوز لینے کے لیے اس طرح گیز بناتے ہیں لیکن اس کی ریالٹی آپ کو اس ویڈیو سے پتا چلے گا تو اس کے لیے ہمیں اس طرح ایک بڑچار کا پائپ لینا ہے اور اس کو ہم نے اس میں اندر ڈال لینا ہے ایک زیادہ ڈال لینا ہے تاکہ اس کے نیچے تک پہن جائے اور اسی طرح اس میں تھوڑا سا پائپ آر کاٹ لیتا ہوں اور یہ والا پائپ آپ نے اس میں تھوڑا سا اندر کر لینا ہے تو پھر اس کا یہ جو دوسرا سر ہے اس کو اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈال لینا ہے تاکہ دوسرے بوتل کے نیچے حصے تک پہن جائے اور اب اس سے اپنے چھوڑے کو چھوڑیز large تو ابھی یہ دو پائپ جو ہے اس بوتل میں ڈال لینے ہیں پیٹرول والے میں اور اس کا یہ والا جو حصہ ہے اس کو ہم نے پانی والے بوتل میں ڈال لینے تو ابھی جو ہے ہم نے سیدھا سیدھا اس پانی والے سے جو آؤٹ پوٹ پائپ ہے اس کو ہم نے چھلے کو لگانا ہے اور یہ والا جو پائپ ہے اس کو ہم نے کمپریسر کو لگا دینا ہے تو یہاں پہ ایک بات پر سے میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں یہ کمپریسر کا پائپ آیا ہوا ہے تو یہ پیٹرول میں نیچے آخری کونے تک گیا ہوا ہے پھر یہاں سے اوپر سے ایک پائپ سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ پانی والے بوتل کے آخری کونے تک آ چکا ہے تو پھر تیسرا پائپ اوپر سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ یہاں پہ ہمارے چھولے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو چلیے میں اس کو سٹارٹ پر پہ اچھے کر لیتا ہوں کہ اس کا آگ کس طرح چلتا ہے اور یہ کتنی دیر تک چلتا ہے تو یہاں سے میں پہلے چھولا آنکھ کر لیتا ہوں اور آنی میں کمپریسر کو آنکھ کر لیتا ہوں تو یہ جو ہے چھولا چھت چکا ہے اور اس میں جو ہے گیس آنا شروع ہو چکا ہے تو یہاں سے اگر ہم بڑھائیں گے تو گیس بڑھتا ہے اب لوگوں کے سامنے ہیں تو چلیے ہم ٹائم نوٹ کر لیتے ہیں کہ کتنی دیر تک جو ہے یہ ہمارا چلے گا تو یہاں پہ میں ٹائم نوٹ کر لیتا ہوں ابھی جو ٹائم ہے گیارہ بج کے چھوٹیس منٹ ہے ساڑھے گیارہ بجے ہے چھار منٹ اوپر ہے دیکھ رہے کہ کتنی دیر تک جوٹا گیس چکتا ہے اور کیا یہ کم ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں کو اس کو میں ایک بار روک کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر پہلے میں یہاں سے نشانہ لگا کے دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہ کم ہوتا ہے یا نہیں تو یہ میں نے اس کے اوپر نشان لگا لیا اور اب میں اس کو پھر سیان کر لیتا ہوں تو لائل کافی زیادہ ہے اس وجہ سے جو ہے یہ سلو نظر آ رہا ہے تو دوستو لگ بگ جو ہے بائیس منٹ ہو چکے ہیں اور چولا جو ہے وہ آدھا ہو چکا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو گیس جو ہے مکمل طور پر ختم ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس میں کچھ جن رہی ہے اور کچھ جو ہے بند ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ فیٹورٹ کا جو گیس ہے وہ کتنی دیر تک چلتا ہے اور کیا یہ کامیابی ہے یا نہیں تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فیٹورٹ جو ہے کافی ٹڈڈا ہو چکا ہے جس کے وجہ سے اس کا آپ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو گرم کرنے کے ٹائی کریں گے کہ کیا گرم کرنے سے ہمارا گیس جو ہے دوبارہ چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یا نہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے باب جیسا یہاں پر یہ پسینہ سا جو ہے آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو پیٹورٹ ہے یہ کافی ٹڈڈا ہو چکا ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو پیٹورٹ دکھا دیتا ہوں تو اس کے اوپر یہ باب سا جو ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ کافی ٹڈڈا ہو چکا ہے جس کے وجہ سے میرے خیال یہ آپ جو ہے بند ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو دوبارہ گرم کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس کو دوبارہ گرم کرنے سے ہمارا گیس چھولا جو ہے وہ دوبارہ چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے یا نہیں تو آپ لوگوں نے اس طرح گھر پہ کبھی بھی ٹرائی نہیں کرنی کیوں کہ میں ابھی اس کو الیکٹرک چھولے کے اوپر فیٹرول والا جو بوتل ہے رکھوں گا تو حالی اس ایکسپیرمنٹ کے لیے کہ کیا اس کو دوبارہ جو ہے یہاں سے سٹارٹ کیا جا سکتے ہیں یا نہیں میں نے چھولے کو بند نہیں کرنا چھولے اسی طرح چلتا رہے گا لیکن میں نے اس کا یہ ایکسپیرمنٹ یہاں سے کانٹینیو کر کے حالی ایک دپا ٹیسٹ کرنا ہے تو یہاں میں نے الیکٹرک چھولا جو ہے جلا لیا ہے اور آپ نے اس طرح گھر پہ کبھی بھی ٹرائی نہیں کرنا اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ گرم کرنے کے کوشش کرتا ہو تو دوستو فیٹرول کو دوبارہ گرم کرنے سے ہمارا گیس جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کر کے بتا دو کہ اس طرح کرنے کا اس کا کوئی پیدا نہیں ہے کیونکہ آپ اس سے جو آپ زلا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد یہ بند ہوگا تو پھر آپ نے گھٹرول گرم کرنا ہے تو تب جا کے آپ کا دوبارہ سے آپ جو ہے جرے گا تو اس طرح اس کا تو کوئی پیدا نہیں ہوا تو اس کے علاوہ میرے پاس اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں اس کے اوپر بھی ڈرائی کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے تو اگر آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں تو اسے کے ساتھ شیئر کریں اور چیزوں کو ضرور سبسکرائب کریں تو بیتے ہیں نیکس انڈرسٹرڈ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت بیجئے اللہ حافظ